موسیقی سندھ حکومت آئی جی کی تائیناتی کے معاملے پر اٹ گئی اور مزید نام دینے سے انکار کر دیا وزیر آلہ سندھ نے وزیر آزم سے کہا ہے کہ ہم جو نام دے چکے ہیں انہی میں سے آئی جی تائینات کیا جائے ذرائع کے مطابق سندھ میں آئی جی پولس کی تبدیلی کے معاملے پر وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا باوسوک ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں آئی جی سندھ کی تبدیلی سے متعلق ہونے والی گفتگو کے بارے میں وزیر آلہ سندھ کو بتایا جس پر وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر آزم کے سامنے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ آئی جی پولس کے عوضے کے لیے ہم جو نام دے چکے ہیں انہی میں سے کسی ایک افسر کو تائینات کیا جائے ہم نام دے چکے اب کوئی اور نام نہیں دیں گے دیرے اسنا سندھ حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آلہ مراد علی شاہ نے سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی نجی اسپتال میں گزشتہ روز ملاقات کی اور اس ملاقات میں وزیر آلہ نے سابق صدر کو وزیر آزم سے ہونے والی گفتگو سے متعلق آگاہ کیا اور سندھ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے سابق صدر کو آگاہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نے آصف زرداری کو آئی جی سندھ کی تبدیلی سے متعلق بھی آگاہی دی جس پر سابق صدر نے معاملہ آئین و قانون کے تحت حل کرنے پر زور دیا قبل عزی وزیرعالہ ہاؤس میں سندھ کابینہ کے اہم وزراء کا ایک غیر عسمی اجلاس وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں منقض ہوا اجلاس میں وزیر اطلاع تو محنت سید گنی مشیر قانون بیریسٹر مرتضی وحاب امتیاز حمد شیخ اور اسمائل راہو سامیت دیگر شریک ہوئے صوبائی کابینہ کی ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ نے وزیرعالہ سے ہونے والی ملاقات اور ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے متعلق صوبائی وزراء کو اعتماد ملیا اس موقع پر وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ وزیرعاظم عمران خان آئی جی سندھ پولس کی تائناتی سے متعلق یقین دہانی کرا چکے ہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ منگل کو نئے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اس موقع پر وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ وزیرعاظم عمران خان آئی جی سندھ پولس کی تائناتی سے متعلق یقین دہانی کرا چکے ہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ منگل کو نئے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا لاما و لاما ہر خبر سے اپڑیل رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے بہران کی یا ہوں آپ کی مرجائی ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنے کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئیٹ نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے